اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں ریال ریٹ اور دیگر جو بھی معلومات غیر ملکی افراد کے لیے فائدہ مند ہیں یہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی پلیز میرا چینل ساتھ مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن آپ سیلیٹ کرے گا تاکہ تمام کی تمام میری ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں جوازات کی جانب سے ایک اہم اطلاع آئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ٹیورسٹ ویزے یعنی ساحت کی ویزے پر سعودی عرب میں آئیں گے ان کے لیے کچھ قوانین واضح کر دیئے گئے ہیں جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سیاحت کے یعنی ٹیورسٹ ویزے پر سعودی عرب میں آئیں گے جس میں پچپن ممالک کے قریب مختلف افراد شامل ہوں گے انہیں سعودی قوانین کا لازمی طور پر احترام کرنا ہوگا ہر صورت میں پاسپورڈ اور دیگر جو بھی دستویزات یعنی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھنے ہوں گے جس شخص کو ویزہ جاری کیا جائے گا صرف وہی اس ویزے کا استعمال کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص اگر ویزہ استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی ہوگی ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں ٹیورسٹ ویزے پر آئیں گے وہ نہ حج کر سکتے ہیں اور نہ ہی حج کے سیزن میں عمرہ کر سکتے ہیں باقی ایام میں وہ عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ملکی جو کہ ان ویزوں پر آئے گا وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے نہ ہی سیلری پر اور نہ ہی بغیر سیلری پر ویزہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انہیں سعودی عرب سے جانا ہوگا جو ان قوانین کا احترام نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جو کہ ہزاروں ریال میں بنتی ہے سعودی عرب کی ٹریفک پولیس نے تمام افراد کو ایک بار پھر متنبہ کیا ہے یعنی کہ انہیں واضح طور پر علامیت جاری کر کے بتایا ہے کہ اگر وہ پارکنگ کی خلاف فرضی کریں گے تو ان کے خلاف اب بھرپور کاروائی ہوگی ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ اکثر ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پارکنگ کا کافی زیادہ ایشو ہے بہت احتیاط کریں کیونکہ ایک سو سے ایک سو پچاس ریال کا اب جرمانہ انہیں آرام سے کر دیا جائے گا کیونکہ سعودی محکمہ ٹریفک اس بارے میں بڑے واضح قوانین جاری کر چکا ہے کہ کسی صورت میں کسی بھی شخص کو اب رعائت نہیں ہوگی کیونکہ غیر طریقے سے جو پارکنگ کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کی خلاف فرضی واضح طور پر ہوتی ہے اور ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہوتی ہے کسی بھی صورت میں ایسے افراد کو اب کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی ہزارت عمل کی جانب سے ایک علامیہ جاری ہوا ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے تین ماہ کے دوران سترہ ہزار تین سو پینس سٹھ خلاف فرضیاں ریکارڈ کی گئی ہیں جو کہ غیر ملکی افراد سعودی شہریوں کی جگہ پر کام کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اس سسلے میں چونتیس ہزار چھے سو باسٹھ مختلف جو ایریاز ہیں وہاں پر انسپیکشن کی گئی جس میں مکہ تلمکرمہ خاص طور پر زیر فہرست ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب میں وزارت عمل نے واضح طور پر غیر ملکی افراد کو کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں سعودی شہریوں کے لئے جو مقصود پوزیشن یعنی کہ جگہیں کام کرنے کے لئے مختص کر دی گئی ہیں الارٹ کر دی گئی ہیں سعودی ازیشن پروگرام کے تحت اس پر کسی صورت میں کام نہ کریں اگر کوئی کرے گا تو جو ملازمت ایسے افراد کو دیتا ہے یا جو کام کرتا ہے دونوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے غیر ملکی افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں یا ان کی جگہ جو سعودی ازیشن کے لئے جگہیں مقصود ہیں وہاں کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں چیکنگ کے دوران اس کے بعد انہیں قید اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد ہو سکتا ہے یہ دوبارہ سعودی ارب میں دوبارہ نہ آسکیں وزارت عمل نے اس سسلے میں مملکت میں زیادہ تر علاقوں میں اب مزید کاروائیاں تیز کر دی ہیں کیونکہ سعودی ازیشن کے لحاظ سے اطلاعات مل رہی تھی کہ بہت سارے پروفیشنز ابھی بھی غیر ملکی اسے چلا رہے ہیں جس پر مزید کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں دوستو سعودی ارب میں غیر ملکی افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے غیر قنونی افراد چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش ہی کیوں نہ ہو یہاں پر بھی غیر قنونی افراد کی کوئی گنجائش نہیں ہے سعودی انڈسٹریز اینڈ سٹی ٹیکنالوجی زون ایتھارڈی کے ڈائیکٹر ساد الوقیان نے کہا ہے کہ مقامی سنت سہولیات کی نگلانی کرنے والے ادارے کی مد سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق سعودی ارب میں تین ہزار چار سو چوہتر فیکٹریاں کام کرتی ہیں جس میں چار لاکھ سے زائد افراد جن کی اصل تداد چار لاکھ پینتیس ہزار کے قریب بنتی ہے جس میں اکثریت غیر ملکی افراد کی شامل ہے وہ کام کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے پینتیس مختلف زون ہیں جس کی نگرانی بقیدہ کی جاتی ہے یہاں پر بہت سارے جو غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں ابھی جو پچھلے دنوں وزارت عمل نے بہت ساری انڈسٹریز میں کام کرنے والے افراد کی اکامہ فیس پر جو ٹیکس لگا تھا وہ حکومت ادا کرے گی یہ اعلامیت جاری کیا تھا لہٰذا یہ تمام افراد جو یہاں کام کرتے ہیں وہ اس اعلان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سعودی عرب میں مزید نئے کارخانے اور فیکٹریاں قائم ہونے کے لیے بڑے منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے اگلے چھے ماہ میں سعودی عرب کے مزید تین بڑے ایریاز میں منصوبیں مکمل کیے جائیں گے جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو انشاءاللہ بڑی تداد میں ملازمتیں ملیں گی